اب اس میں جو حدیث میں ذکر کیا وہ یہی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم کمانے پہ خدرت رکھتے ہو تو پیشے کے کم تر ہونے کو مت دیکھو اگر اس کے حلال پہ توجہ کرو اور اس بات پر کہ کم از کم تمہاری خودداری کو ٹھیس تو نہیں لگی گی تو لہٰذا لکڑیاں گا چنگل جاؤ لکڑیاں کٹو کندے پہ لا دو اور بازار میں لا کے اس کو بیچو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی سے مانگو پھر وہ دے یا منع کر دے اگر وہ دے گا تب بھی تمہاری خودداری گئی اور ساری زندگی کا احسان اس کے ساتھ آپ نگاہ نہیں ملا سکتے وہ تانہ زنی کرے گا وہ اپنے کچھ مفادات آپ سے نکلوائے گا بعض اوقات کہ اب میرا یہ کام کر دو اور ہو سکتا ہے وہ غلط کام ہو لیکن اس احسان تلے دب کر آپ کو اس کا غلط کام بھی کرنا پڑے گا اور یا وہ منع کرے گا منع کرے گا تو پھر اس میں اور عزت نفس مجروع ہوتی ہے یہ پیشہ ور فقیر تو عادی ہوتے ہیں کوئی لوگ ڈانٹتے بھی ہیں بعض مار دیتے ہیں بعض گالیاں بک دیتے ہیں بعض جھڑک دیتے ہیں ان کا کام ہے مانگنا یہ نہیں پروہ کرتے کرو دوسرے کے پاس تلے جائیں گے یعنی عزت نفس فنا ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے لیکن ایک جو میڈل کلاس کا آدمی ہے لور کلاس کا بھی ہے لیکن عادی مانگنے والا نہیں ہے وہ اگر کسی سے مانگے اور سامنے والا منع کر دے تو عادہ تو ویسی آدمی فنا ہو جاتا ہے یعنی اتنی اس کو گلڈ فیل ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا میں نے مانگا بھی اور اس نے نہیں دیا تو پھر وہ جو یہ احساس ہے یہ انسان کو تکلیف دیتا رہتا ہے اور اس کے بہت سارے کام ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اور وہ نورمل کیفیت میں کافی عرصے میں آتا ہے اس لئے ہمارے نبی کریم چاہتے ہیں کہ کام کریں اسی پر ہم نے سمجھایا تھا ایک تو یہ کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا جو ہمارے نوکری پیشہ افراد ہوتے ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں کتنے کی جوب کر رہے ہو اتنے کی یہ کوئی جوب ہے بھائی اس کے حلال تو ہے بھیگ تو نہیں مانگ رہے موبائل سنیچنگ تو نہیں کر رہے کسی کے جیب کاٹ کے تو نہیں بھاگ رہے یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اتنی سے حلال ہے نہیں کریں تانہ زنی جو ٹھیلے لگا کے کھڑے ہوئے ہیں ان کی کتنی اللہ تعالی کی بارگاہ میں وقعت ہے یہ اندازہ نہیں کر سکتے ایک بدرک ایسی بیچ رہے تھے روڈ کے اوپر کوئی چیز کسی نے کہا آپ یہ حکیر پیشہ کیوں کر رہے ہیں آپ کی اتنے مریدین ہیں وہ آپ کو دے دیں گے آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ جو رسک حلال کمانے کے لئے کسی مقام زلت پر کھڑا ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کو واجب کر دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ کھڑا ہوں میں رسک حلال کمانا رہا ہوں وہ پروانی کی انہوں نے حضرت حمد رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو امام آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے استاد ہیں یہ بازار میں دپٹے بیچے کرتے تھے تو ہمارے اکابری نے شرم حسوس نہیں کی لیکن آج کل کے دور کا نوجوان وہ مانگ لے گا کسی سے وہ گھر والوں کے سامنے دست سوال دراز کرتا رہے گا لیکن بعض اوقات اگر اس کی مطلوبہ سیلری نہ مل رہی ہو تو وہ چھوٹی نوکری کرنا یا کم سیلری کے پر راضی نہیں ہوتا بیرزگار رہنا پسند کر لیتا ہے یہ غلط ہے